آپ کے بھارت میں آپ کے ہندوستان میں آپ کے وجود کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے اگر آپ کی دس سے پندرہ یا بیس کنڈیڈیٹ ایمیلیز چنکر بیہار سرکار میں ویدھان صبح میں پہنچیں گے مجھے قبی امید ہے سولہ راج صبح کی سیٹ ہے بیہار کے اندر اگر آپ دو پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں تین پر قبضہ کر لیتے ہیں چار پر قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ کے خلاف جو پارٹیاں آپ کے خلاف جو سرکار تحریک اور جو آپ اس صدن کے اندر کھڑے ہو کر اپنی آواز برن کر سکتے ہو یہ جب ہی ہوگا جب نمائندگی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ یہ آواز برن کر سکتے ہیں آپ کن پر اعتماد کرتے ہیں کانگریز پہ آپ کن پر اعتماد کرتے ہیں آپ کن پر وشواز کرتے ہیں جدیو پہ آپ کن پر وشواز کرتے ہیں انہوں نے آپ کے کمر کو توڑا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے جب طلاق کا بل آیا گیا تو اس وقت راج صبح کے اندر بڑی تعداد کانگریز پارٹی کی تھی انہوں نے راج صبح کے ممبروں کو روکنا چاہیے تھا لیکن نہیں روکا انہوں نے اس بل کی حمایت کی جب سی جبل اے پاس کیا گیا جب یہ بل آیا اور یہ جب ایکٹ بنا تو راج صبح کے اندر جدیو کے ممبران تھے آر جیڈی کے ممبران تھے انہوں نے اس بل کا اس کا سمرتن کیا اس کی مخالفت نہیں کی یہ کیا ہے سی جبل اے یہ اس دیش مائنوٹی کو بھگانے والا قانون بنایا گیا آپ نے بوٹ نہیں دیا تھا کانگریز کو آپ نے بوٹ نہیں دیا تھا جدیو کو کیا آپ نے بوٹ نہیں دیا تھا ار جیڈی کو کیا یہ بھول گئے کہ سیمان چل کے مسلمانوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر بوٹ ڈالنے کے دن یہ دوسروں کو لالا کر ہمیں جتایا ہے آج ان مائنوٹی کے خلاف قانون بن رہا ہے تو ہمیں سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے لیکن نئی کھڑے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا بیچ راستے پر سمندر کے بھور میں دوبنے کے لیے آپ کو میرے بھائیوں کسی نے آپ کی آواز بلن نہیں کی اگر آپ کی آواز کسی نے بلن کی ہے پاری امین کے اندر راج السبہ میں آواز گنجی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے وہ ایک ہی شخص ہے اس کا نام بیرستر رسد تین عویسی صاحب ہے جب ہر مقام پر ہماری آواز بلن کرتا ہے عویسی ہر مقام پر ہمارے یہاں پر آتا ہے عویسی تو ہمارا بوٹ بھی عویسی کو جائے گا ان غداروں کو کرپ لیڑوں کا ہمارا بوٹ نہیں جائے گا آپ کے کھوچہ دھامن ویدھان صاحب کے اندر جناح اظہار اسی صاحب پاک صاف صفاف سبی کے انسان ہیں یہ امیدوار ہیں نمائندگی کر رہے ہیں مجلس کی طرف سے ایک بار موقع دیجئے مجلس کو انشاءاللہ تبدیل ہی آئے گی سیمان چل کا تقدیر بدلے گا یقیناً بدلے گا میرے بھائیوں ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے آپ چلے جائیے مد پردیش میں دلیتوں کو ان کا حق حقوق دے دیا گیا آپ چلے جائیے اتر پردیش کے اندر تو وہاں پر ان کا حق ملا کیونکہ دلیتوں نے مایابتی کا ساتھ دیا مایابتی چیف منشٹر بنی تو مایابتی کو مایابتی نے دلیتوں کا تمام تر بنیادی ضروریات جتنے بھی تھی وہ پوری کیے کیونکہ مایابتی کو دلیتوں نے ساتھ دیا یادب نے اکھلیش کو چنا مولاہین سنگھ یادب کو چنا تو یادب کو حرش پر بٹھا دیا جاتا ہے بیہار کی سرزمین پر یادب نے چنا لالو کو تو یادب کو حق مل گیا برمنوں نے چنا بھارت جنتہ پارٹی کو ان کا حق مل گیا لیکن بیہار کے اندر پورے بھارت کے اندر اگر کوئی قوم ابھی لٹ رہی ہے پٹ رہی ہے ان کا حق نہیں ملا تو وہ مسلم مائنوٹی کے لوگ ہیں تو اس لیے میرے مسلم بھائیو آپ کو بھی چننا پڑے گا اپنا خائد آپ کو بھی چننا پڑے گا اپنا لیڈر جب دلیت مایابتی کو چن سکتے ہیں جب یادب لالو کو چن سکتا ہے تو مسلمان ابھی سیکھو کیوں نہیں چن سکتا بتاؤ کیوں نہیں چن سکتے ہم چن سکتے بیہار کے اندر یادب کتنے ہیں چودہ پرسن ان کے امیلے کتنے ہیں 57 50 سے اوپر اور مسلم کتنے ہیں 17 پرسن یادب سے 2 پرسن ادھیک ہے تو مسلم کے کتنے امیلے ہیں only 23 23 وہ 14 ہیں تو ان کے 57 امیلے اور آپ 17 ہیں تو آپ کے کتنے ہیں صرف 23 جب یادب ہمارا بوٹ لے کر 57 امیلے جاتے ہیں جیت کر سرکار ان کی بنتی ہے تو ہم 17 پرسن میں بھی یادب کا بوٹ لے کر ہم بھی بڑی تیداد کے اندر پتنا کے اندر جا سکتے ہیں سرکار بنا سکتے ہیں اگر ہم سوچ رہی تو اگر ہم نہ بٹے کر ہم جدیو کو کیوں بوٹ کریں گے بھی ایک رومر پھیلایا جا رہا ہے جدیو کے کچھ چاٹوکار چاپلو سی کرنے والے ہمارے بھائیوں کے زبان سے کہ نہیں کچھا دھامن میں افترالیمان کو تو بوٹ ہی نہیں ملاتا دوسری جگہ چلے گئے شرمانی چاہیے آپ کو مہا گڑبندن کے سمیلے بھی افترالیمان میں 25000 چاہدک بوٹ لایا تھا اور ابھی سن دوہزار انیس کے الیکشن میں 68000 بوٹ کو چاہدھامن ملان سبانے افترالیمان کو ملے تھے غلامی کرنے والے آر جیڈی کے غلامی کرنے والے جدیو کے غلامی کرنے والے کانگریز کے بھول چکے ہو یہ وہی کانگریز ہے جس نے بابری مججد میں تعلال اگوایا تھا یہ وہی کانگریز ہے جس نے بھاگل پور میں بارہ سو نوجوانوں کی حقیہ کروائی تھی یہ وہی کانگریز ہے جس نے بابری مججد کے اندر بھت رکھوائے تھے یہ وہی کانگریز ہے گجرات کے اندر 3000 مو پہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تو یہ کانگریز کے زمانے کے اندر ایپ بی آئی انٹیلیجنس سی بی آئی کے تمام تر مراکز ان کے خبزے میں تھے لیکن انہوں نے کوئی کار روای نہیں کی یہ وہی کانگریز ہے انہوں نے احسان چافری کانگریز کا یہ ایم پی گجرات کے اندر ان کے جسم کے تین ٹکڑے کروانے والے یہ وہی کانگریز ہے یہ وہی کانگریز ہے جس نے آسام کے اندر 1965 کے اندر اینارسی کا پرستہ علایا تھا یہ وہی کانگریز ہے سی ڈبل اے کا پرستہ علانے والا کانگریز ہے یہ وہی جگیوں نے سی ڈبل اے نارسی کے پل کے اوپر خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے مسلمانوں کے منورٹی کی تقدیر کے اوپر سپے ہستی سے مٹانے کے لئے کلم پھیڑنے پر خاموشی سے نظارہ دیکھنے والے آر جی ڈی جب اینارسی پاس ہوتا ہے تو ایک آدمی بولتا ہے ابیسی جب طلاق کے اوپر کوئی بلاتی ہے تو ایک آدمی بولتا ہے ابیسی سیمان چل کو لوٹا گیا مہنندہ پیسن توڑ دیا گیا سیلاب کی وجہ سے سیمان چل کے اندر غریبی آتی ہے فصلے تباہ ہو جاتی ہے یہاں کی تقدیر کو بدلنے کے لئے نہ تو آر جی ڈی بولتا ہے نہ جی ڈیو بولتا ہے نہ کانگریس بولتا ہے اگر کل بولتا ہے تو اوپر بولتا ہے ہر مقام پر جب اوپر سی بولتا ہے تو ہمارا بوٹ پر اوپر سی کو جائے گا ان کرب لیڈلوں کو نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں تقریریں بہت ہوتی اس بار اللہ نے آپ کو موقع دیا اس بار آپ کے پاس بکل پہنے آپ سے پہلے تو آپ کے پاس بکل پہ نہیں تھا وہی جدیو وہی آر جی ڈی وہی کانگریس ہمارے جو کی ہاتھ کے اندر آج پسینے چھوٹ رہے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے کچھ نیتاؤں نے کیا کہا لیں مولانا عبداللہ صاحب دہ ہزار بارہ ہزار ووٹ لاکر سیمت آئے گا قربانی تھی وہاں پر عبداللہ کے بھی الحمدللہ لیکن بڑے بڑے نیتا جو کی ہاتھ میں کاری میں بہت کر ہاتھ کھلا کر کی جیت جاتے تھے لکشا لیکن آج کے ڈیٹھ میں جو کی ہاتھ کے بڑے سرم تھا بڑے بڑے نیتا بڑی کارٹیوں کے آج ان کے پسینے بہرے ہیں وہ کہہ رہے کہ مولانا عبداللہ کو ہم حلقے میں سمجھ رہے تھے یہاں دیمائیم کی جڑ اتنی مضبوط ہے ہلانے سے نئی ہنڈ رہی ہے اور جو کی ہاتھ کے اندر انشاءاللہ مجلس آپ کی کامیاب ہونے جا رہی اور آپ کے کونچہ دھامن کے اندر بھی مجلس کامیاب ہونے جا رہی ہے کامیاب کریں گے مجلس کو بہت عادل میں تو نہیں آئیے گا پیسوں میں تو نہیں بکیے گا بلکل بھی نہیں بلکہ پانچ سال کے لیے ہم عویسی صاحب کو چننا چاہتے ہیں کام اچھا ہوگا عویسی صاحب کا تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی گربری ہوگی تو پانچ سال میں بدل دیں گے اپنا لیکن ایک بار موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے بہت بہت شکریہ مجھے تھوڑا آ کے جانا ہے عویسی کی طرف پروگرام ہے اس لئے مختصر وقت آپ لوگوں کے سامنے میں نے میری شرکت کچھ نصیبی ہے بہت بہت شکریہ جزا کرنا